آج ہم بات کریں گے کہ انیکلو فوبیا کے بارے میں یعنی جو فیر آف کراؤڈ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور پھر ہم اس کا جو ہمی پیتھک علاج ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو جو ہے وہ ڈیمو فوبیا بھی کہا جاتا ہے میرا نام ڈاکٹر عمد یاز ہے اور میں سمیل یومی کلیننگ سیمڈباد انڈرائیٹ انسٹویٹ آف مائنڈ سائسے سے آپ سے مہاتب ہوں آج ہم جو ہے وہ کراؤڈ کے جو خوف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسا بے تکہ سا خوف ہے کہ اس میں ایک عام انسان جو ہے وہ بہت زیادہ حجوم یا موب جو ہے اس سے جو ہے وہ ڈرتا ہے اور وہ ممکن حد تک جو ہے وہ ایسی جو جگہیں ہیں ان سے جو ہے وہ دور ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور مردوں کے مقابلے میں خواتین کے اندر جو ہے یہ خوف بہت زیادہ جو ہے وہ پائے جاتا ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ تو ماضی میں یا کوئی ڈراما ہے وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے یا یہ ہے کہ ان کے جو سوچنے کے جو پیٹرن ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس فوبیہ کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے جو سیمٹمز ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ملپ اب یہ سمجھیں کہ کلائنٹ تو کلائنٹ جو ہے وہ ملپ ڈفر کرتے ہیں یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی فلمیں دیکھ لیں یا اس میں کوئی تصویر ہو گئی یا اس کے جو پیٹرن ہے اس کے ساتھ جھوڑ گیا یا اس کے جو مائنڈ کے جو پیٹرن ہے وہ ڈیویلپ ہو گیا تو وہ پھر مطلب ہے کہ وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی فوبیہ کے جو سیمٹمز ہیں یا پینک اٹیک جو ہے وہ اس کے اوپر آب جاتا ہے اب زیر ہے ایک حجوم ہے اور زیر ہے کروڈڈ بہت سری جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان کو زندگی میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے لیکن اگر ایک بہت زیادہ اس سے جو ہے انسان جو ہے خوف زیادہ نہ شروع کر دے اور گرہزہ ہو اس طرح کی چیزوں سے تو پھر ڈیفنیٹری جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرور پڑتی ہے اومیوپیتھیکلی اس میں سب سے پہلے جو میڈیسن کام آتی ہے اس کو ایکو نائٹ نیپلس ہے اس کے اندر یہ جو سیمٹمز ہیں وہ پائے جاتے اس کے بعد ارجانٹم نائٹرکم ہے اس کے بعد جو ہے اورومیٹیلکم ہے اورومیو نائٹرکم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کارسینو سن کے اندر یہ خوف جو ہے وہ پائے جاتا ہے جلسی میں ہم کے اندر یہ خوف پائے جاتا ہے کالی آرس جو ہے اس کے اندر یہ خوف پائے جاتا ہے لائیکوپوریوم ہے نیٹروم میرٹرکم ہے ناکسومی کا ہے فاسفورس ہے اور پلسٹیل ہے تو یہ جو اومیوپیتھیک ادویات ہیں یہ ایکارڈنگلی جو ہیں آپ اپنے پیشنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ جو فوبیا ہے وہ دور ہوگا بلکہ اس کی جو پینک اٹیکس اور باقی مملات سے وہ بھی سبسائیڈ ہو جاؤں گی ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہی ہیں ڈاکٹر ملجاز آفیشل